پانچ سدری امان کو لے کر آل انڈیا بار کانسل کے احوان پر ادھی وقتوں نے پہلی بار سڑک پر اترنے کا نرنے لیا ہے جس کو لے کر ادھی وقتہ 11 فروری کو ڈی ایم کے مادیم سے پردہان منتری کو گیاپن پریشید کریں گے تتہا مانگیں پوری نہیں ہونے پر 12 فروری کو راج اسطرگی پر درشن کریں گے اس سمجھ میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہیں اتر پردیش بار کانسل کے سدس مدھو سزن ترپاٹی نے بتایا کہ آزادی کے بعد پہلی بار ادھی وقتہ اپنی مانگوں کو لے کر سرکار سے آر پار لڑائی کا موڈ بنا چکے ہیں اس کا کارڑ یہ ہے کہ سرکار نے جو ادھی وقتوں سے وعدہ کیا تھا اسے پورا نہیں کیا جس کو لے کر ادھی وقتہ اب اندولن کی رنڈتی تیار کر چکے ہیں اور اپنی پانچ ستریہ مانگ کو لے کر 11 فروری کو ڈی ایم کے مادیم سے پی ایم کو گیاپن پریشید کریں گے کوئی کارواہی نہیں ہوتی ہے تو آگے کی رنڈتی تیار کی جائے گی گورپنیو سے بات کرتے ہوئے بار کانسل اتر پردیش کے سدسے مدھو سزن ترپاٹی نے کہا ستنتہ سنگرام کے بعد اور پارلیمنٹ کے گٹھن کے بعد سن انیس سو باؤن کے بعد یہ پہلی بار ادھی وقتہوں نے اپنی مانگ کو لے کر کے پورے بھارت ورس میں 11 تاریخ کو وہاں کے لوکل جو ہر جلے کے ڈی ایم ہوں گے ان کو اپنی مانگ پتر دیں گے اور 12 تاریخ کو جو ادھر انسی آر کے ادھی وقتہ ہیں وہ دلی میں راشت پت کا پترک دیں گے اور 12 تاریخ کو یہاں سے جلوز کے سکل میں سارے ادھی وقتہ چل کر کے ڈی ایم کو ایک اور دو کے بیچ میں پترک دیں گے ہماری مانگ یہ ہے کہ مانینی سری نریندر موڈی جی پردھان منطری ہونے کے پور ایک مارچ سن 2014 کو مہاتمہ گاندی مندر گجرات میں ادھی وقتہوں کے بیچ میں یہ بھاسر دیئے تھے کہ جب ہم پردھان منطری ہوں گے تو ادھی وقتہوں کے انٹریسٹ میں کام کریں گے اور ان کو ان کو پینسن دیں گے ان کو اسٹائپینڈ دیں گے ان کا جیون بیمہ کرائیں گے ان کو مرتو پر پیسہ دیں گے اور جو ادھی وقتہ سکشم ہو جاتے ہیں گھر پر بیٹھ جاتے ہیں 80-70 برس کے بعد ان کو پینسن دیں گے اور بیماری پر ادھی وقتہوں کو ایک مستراز دی جائے گی کہ وہ اپنا کسی بھی ہسپیٹل میں دیش کے کونے کسی بھی ہسپیٹل میں اپنی دوا کرا سکے اس بات کو ہمارے جو آل انڈیا بار کاؤنسل کے چیئرمین ہے مننن جی نے اس بات کو لکھ کر کے 22 جنوری سن 2019 کو ان کو یاد دلایا کہ چار برس بیدھ گیا اور آپ نے ادھی وقتہوں کے بیچ میں یہ اسواسن دیا تھا ان مانگوں کو ماننے کے لیے اور ابھی تک آپ نے جو بجٹ پاس کیا ہے اس میں ادھی وقتہوں کو آپ نے کوئی ریلیف نہیں دیا اس کو لے کر کے ان کی کے بعد آل انڈیا بار کاؤنسل نے پورے دیش کے اسٹیٹ بار کاؤنسل کا ایک میٹنگ بلایا جس میں میں بھی گیا تھا اور آل انڈیا جو یہ کیا کرتے ہیں ہائی کورٹ ہے ان کے پریسیڈنٹوں کے میٹنگ بلایا انسی آر کے سارے ادھی وقتہوں کو میٹنگ بلایا اور دو فروری سن 2019 کو یہ پرستاو پاریت ہوا کہ ہماری مانگ چھے مانگیں ہیں پہلی مانگ ہے کہ ہر اسوسییشن کو جلے کے ادھی وقتہوں کو بیٹھنے کے لیے ایک اچھی بیلڈنگ بنے جس میں ٹائلٹ کینٹین اور ای لائبریری لائبریری اور انٹرنیٹ سے وہ سوسجیت ہو اور الگ سے مہیلاؤں کے لیے بنے دوسرا مانگ انہوں نے یہ کیا کہ ادھی وقتہ کے مرنے کے بعد یا جو ڈیسیبل ہو جاتے ہیں ان کو جب وہ ڈیسیبل ہو جاتے ہیں تو ان کو پیسہ دیا جائے اپنا جیون اپنے کرنے کے لیے دوسرا جو دس پانچ برس تک جو ادھی وقتہ نئی نیو کمر ہمارے ادھی وقتہ بندو آتے ہیں ان کو دس ہجا روپیہ پر منت اسٹیکپینٹ دیا جائے تیسرا ان کا جیون بھیما کرائے جائے چوٹھا انہوں نے یہ مانگ کیا کہ جو جو ڈیسیری میں ججے اور جو ڈیسیل افسر ریٹائر ہوٹے ہیں تو ان کو جو ہے ایڈمیسٹیٹی بارڈی جو ہے اس کو کہیں کہیں پھورم میں یا کہیں نیوٹ کرتی ہے اس کے لاکھوں امنمنٹ کیا جائے اور اس میں ادھی وقتہوں جو سویب ادھی وقتہ ہیں ان کو بھی رکھا جائے یہ سب مانگیں لے کر کے ہماری مانگ کو یہ پردھان منتری جی کے پاس ہم لوگوں نے بھیجا راجپال کے پاس بھیجا اور ان مانگوں کو اگر وہ نہیں مانگیں تو یہ یارہ تاریخ کو پورے دیش کا دیوکتہ ہر جیلے کا دیوکتہ ہر تحصیل کا دیوکتہ اپنے جیلے پر آ کر کے اور ایک پرسیشن کے روپ میں ادھاک جی کے نیتیرت میں یہ ڈی ام سے ایک اور دو بجے ملے گا اپنا پترک ماننی پردھان منتری راجپال اور مخمانتری کو دے گا دی ام کے مادیم سے اور بارہ تاریخ کو اگر اس پر پھر کوئی بیچار نہیں ہوا تو بارہ تاریخ کو پورے دیش کے ادھاکتہ اپنے اپنے اسٹیٹ میں جو وہاں کے اسٹیٹ ہے راجدھانی ہے وہاں راجپال کو اپنا ریپرزینٹیشن دے گا اور جو دلی کے دیوکتہ ہیں وہ راجپال کو اپنا دیں گے اس کے بار بھی اگر ہماری مانگن نہیں پوری ہوئی تو پورے دیش میں اس کے لیے ایک پھر میٹنگ کر کے ارل انڈیا بار کونسل سارے میٹنگ کر کے ایک پھر نیڑائی لیا جائے گا کہ نیڑائی لیا جائے کیا کیا جائے اور ہم لوگ یہ سرکار اگر کہ ہی سٹیٹ گورنمنٹ کا بھی چنان ہونے والا تھا لیکن دونوں سرکار ہیں اسی سباندھ میں میں آپ بتا دوں کہ تیلنگ گانا کی جو سرکار ہے دس کرون روپیہ سالانہ جو ہریانا کی سرکار ہے وہ سرکار جمین سستی ریٹ دے رہی ہے لیکن ہماری سٹیٹ گورنمنٹ ایک بھی پیسہ نہیں دیا پورے یوپی میں اور جگہ جو ہے جب سو کرون تیلنگ جیسا راشت دے سکتا ہے تو ہمارا سٹیٹ کیوں نہیں دے سکتا ہے ہم تو ایک مانگ اور ہے کہ ہم کو پانچ ہزار کرون روپیہ یہ اس میں دیا جا اور اس بجٹ کو خرچ کرنے کے لئے جو پانچ ہزار کرون آئے گا آپ کا جنرل جو آپ کا ہوتا ہے اور ہمارے بار کونسل کے چیئرمن ان دونوں کے سہیوگ سے جو باتیں میں نے کیا چاہے پینسن ہو چاہے بیماری کا ہو جس میں خرچ ہوگا وہ پیسہ دیں گے اگر وہ سرکار نہیں دیتے ہیں تو اب آدھ سڑک پر آگیا ہے ہم آج تک سوطنتہ سنگرام کی لڑائی لڑے ہیں ہم نے سممیدھان بنایا ہے ہم نے سارا ایکٹ بنایا ہے لیکن ہم اپنے لئے کبھی مانگ نہیں کیا یہ پہلی بار ہے جب ہم سلک پر اتر کر اپنی مانگ 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 تا ہے آپ بتائیے اسٹیٹ لیبول پر آنگن کتری جیسے لوگ اپنا مانگ مانگ لیتے ہیں سیچھک اپنا مانگ مانگ لیتے ہیں تو ان سے سنکھیا تو چوگونہ ہماری ہے ہماری مانگ کیوں نہیں مانگ جائے گی ہم بھی سلک اتریں گے اور ہم بھی لڑائی لڑنے کے لئے تیار ہیں اس بار